تین سال پہلے اپنے بھاوی کی ہتیا کرنے والا سونو سانی گلے میں تکتی لیے صدر کو توالی پہنچا اور کہا کہ پولیس اب کر لو گرفتار برنا ہو جائیں گی اور بھی ہتیا ہے جی ہاں بتا دیں آپ کو کہ تین سال پہلے جنپد موک کی بھیٹی علاقے میں اس ویکتی نے اپنی بھاوی کا کسی معاملے میں پتھر سے گوچ کر ہتیا کر دیا تھا اس کے بعد وہ گلے میں تکتی لیے صدر کو توالی پہنچا ہے اس بیچ جہاں یہ معاملہ کافی ہائی بولٹیج ڈراما کی طرح دکھا جا رہا ہے وہیں گلے میں تکتی لیے کا یا ویڈیو شوصل میڈیا پر خوب فیرد ہو رہا ہے کہاں پر آیا ہے کیسا کیا کچھ ہے نام دار میرا نام سون شانی ہے اور میں ہاں تھانا میں جو ہے کی حاجی رونے کے لیے آیا ہوں اور میرے اوپر جو ہے کہ اتیا کا ایک معاملہ درست تھا اور میں اس اتیا کے معاملے میں جو ہے کی نامیاں چل رہا تھا اس میں پچیس ہزار کا نام ہے اور میرا پریبار والے جو ہے کہ میرے کو زیادہ پرسان ہو گئے تھے لگوک ڈھائی سال سے یہ لوگ جو ہے کہ وہ بہت زیادہ پرسان ہو گئے تھے کون پرسان کیا تھا کولیس بھی جو ہے کہ لگ بک چار سو پانچ بار جو ہے کہ ہموں کو پہوجھنے کے لیے ڈلی جا چکی ہے مجھے لگا کہ جو ہے کہ گھر اور وہاں جو ہے کہ سارے لوگ پرسان ہیں تو مجھے حاضر ہو جانا تھی کہاں گھر ہے ملین بستی کس کی ہتھیاں ڈلی میں کیا ہوا ہے کس کی ہتھیاں ہوئی تھی کس کی ہتھیاں کیا روپ تھا آپ کو ڈھائی کے آپ نے تکیا ہے آج 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 کیوں مارا تھا کیکہ انہوں نے جو ہے کہ میرے بچے کو انہوں نے خراب کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے کہ مارا تو دلی میں کون رہتا ہے دلی میں تجھے کہ ابھی بچے کو خراب کرنے کا مطلب مطلب میرے بچے کو دماغی حالت سے خراب کر دیا تھا میرے بچہ بیکلاں گو گیا اپنے بابی کیاتیاں کر دیا ہاں ہاں اسی چیز کا معاملہ تھا زائر کچھ کا معاملہ تاہا ہے آج اپنے سرینڈر کیوں کیا ہے سرینڈر آج ہم اس لئے کیے ہیں کیونکہ مقصد پورا ہو گیا کیا مقصد یہ پورا ہو گیا کیونکہ ہم نے ان کو جڑ سے اٹا دیا جن کی وجہ سے میرا پورا پڑیار بھرگاد ہو گیا تھا آج ان کی وجہ سے جو ہے میرے گاہ میں ستانتی ہے اور جو ہے کہ مجھے مار کے کوئی جو ہے کہ وہ نہیں افسوس نہیں ہے آپ کو افسوس کرنے کا افسوس نہیں ہے آج میں اگر حاصی پر بھی چڑھ جائوں گا سرینڈر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی سرینڈر کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ میں جس ساپس اپیل کرنا ہے تاکہ میرے پاسی ہوئے اور میں اس کے لئے پیسے کا جو ہے کہ مجھے افسوس نہیں ہے جنم کمو کر لیا آپ نے کمو کر لیا ہوں تو خان سے کی بان کر رہے ہیں تو پریواق کیسے رہے گا آپ حتیہ کر کے پریواق تو دیکھیں میری وائپ کو تو غلط یا فسا دیا ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں اپنے بتا رہا ہوں کیا میں ہوں اس لئے میرے کو ہی پتا اور کسی کو پتا نہیں ہے آپ کی وائپی جیل میں گیا ان کو بھی نہیں پتا بہت پہ اچھے میں نے سائٹ کارٹ چکے ہیں لیکن ان کو بھی پتا نہیں ہے کسی کو پتا میرے اللہ اور کسی کو پتا نہیں ہے اور میں خود آیا ہوں سرینڈر کریں اور یہ کہ اس میں ایتنا بڑا آپ نے اپرات کیا کو ہی سنکوچ نہیں کوش ہوگا ہے ایک پرسنٹ کریں گے جو جائسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا ساملو مطلب اسے کو پھلیتا ہوں اس کو پھلیتا ہوں آپ کو پھلیتا ہوں آپ کو پھلیتا ہوں آپ کو پھلیتا ہوں کسی کا در نہیں سرکار کا کوئی ڈر نہیں ہے یو کی سرکار کا کیا کریں گے زیادہ زیادہ فاسید چڑھا دیں گے اس طریقے کو مکت کر دیں گے آتما تو کوئی مکت نہیں کر سکتا در کس بات کا جب کیا ہوں ہزمان برسام سے جاؤں گا جانسا ایک پر جانسا ایک پر جانسا کیا ماملہ ہے سر پر کیا ہے پورا ماملہ کس طرح کا اثر یہ سرینڈر ایک حتیہ کا آروقی ہے اس نے آج تھانا کوتھ والی جن پر مو میں آ کر سرینڈر کیا ہے جو آج اپنے گلے میں ایک تکتی اپنے اپرادوں کو سکار کرتے ہوئے اور اپنے فراری کو جان کر پولیس ہمیں کھوج رہی ہیں اس ویم ہی اس سے پہلے ہی تھانے میں آ کر سرینڈر کیتے ہیں یہ حتیہ کیا اپنے بھاوی کی قریب دھائی سال پہلے اور تب ہی سے یہ فرار چاہتا کتنا اینام تھا اس کے اوپر اس کے اوپر یہ اینامیاں بھی تھا بچی سجار روپے کا اینام پولیس دوارا اس کے اوپر رکھا گیا تھا پکڑنے کیلئے سرینڈر کیا سرینڈر کیا یہ دھائی سال سے تو پھرار چلدہ آتا پولیس کی اس میں کڑائی برتی گئی اور بیبین اپنے مکویر اتیادی کی مادیم سے جو اس کو سوچنا کسی دوگا سیا تو گئی ہوگی پولیس اس میں سکری ہے آپ نہیں بچ سکے گا پکڑا جائے گا تمام چیزوں کے بیٹی میں سرچائی اور اپنے سرینڈر کیا یہ تو سر کھولیا مولا کے چاہر